بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پچھلے 48 گھنٹوں میں جو دنیا میں ہوا خاص طور پر سی اے امریکہ کے ساتھ ان کو ابھی تک ہوش نہیں آ پا رہا کہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ کیسے ہو گیا اس وقت افغان طالبان کی ڈیمانڈ پوری دنیا کی جنشیوں میں بلکہ انڈر ورڈ ڈان اور مافیاس میں ہر جگہ پر بڑھ چکی ہے ہوا یوں ہے کہ اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے جو جہاز گرا ہے اس کے اندر دو زخمی سیاہی ہے کہ ایسے اہلکار تھے جن کو افغان طالبان جہاز گرتے ہی اٹھا کر ایک نامعلوم جگہ پر لے گئے اور اس کے بعد ان کے ہاتھ آلات ڈاکومنٹس اور اس ملبے کے ایسی اسی چیزیں ہاتھ لگئے جس میں بلک باکس بھی شامل تھا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ جس کی مدد سے اب وہ امریکہ کے تمام منصوبے جو اس تمام صورتحال میں خفیہ مشن پر جا رہے تھے اب چونکہ خبریں سامنے آ رہی ہیں اور تمام صورتحال روس کی انٹیلیجنس ایجنسی آلڈی کنفرم کر چکی ہے کیس میں مائیکل ڈی انڈریہ شامل تھا اس تمام صورتحال کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خفیہ مشن پر جا رہا تھا اور اس کو ایک انٹی کرافٹ میزائل سے حملہ کیا گیا امریکن چونکہ کہتے ہیں یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے ہمیشہ سے امریکہ نے آپ ویتنام میں دیکھ لیں ہسٹری اٹھا کر یا افغانستان میں دیکھ لیں ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ ہمارے فوجی جب مرتے تھے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ان کے جہاز تباہ اترے یہ ہمیشہ کہتے رہے ٹیکنیکل فالٹ ہے ٹیکنیکل فالٹ ہے امریکہ جیسا ملک جس کے پاس اتنے ٹیکنالوجی ہے اس کا اس طرح ٹیکنیکل فالٹ نہیں آتا امریکہ کے اندر جو انڈیپینڈنٹ دفاعی تجزیہ نے کہا رہا ہے یہ کہتے ہیں اس کو افغان طالبان نے مارا ہے کیونکہ جو تصویریں سامنے آئی ہیں اس کے ایک حصے پر صاف طور پر بیرونی سمت میں میزائل لگنے کے نشان ہے اب امریکہ جس کو دنیا سے چھپا رہا ہے کیونکہ اگر وہ تسلیم کرتا ہے تو ان کے لئے بہت بڑی ناکامی ہوگی روس کی انٹیلی جیسے جنسی نے کہا ہے کہ افغان طالبان نے جہاز گرتے دیکھا تو وہ دو سی اے اے کے اہلکاروک کو جو زخمی تھے اٹھا کر نامعلوم جگہ پر لے گئے اور پھر پورے علاقے میں انہوں نے سرچ اپریشن کیا سی اے اے کے ان آفیسرز کے پاس انتہائی اہم معلومات تھی ڈاکومنٹ سے وہ سب کے سب افغان طالبان کے ہاتھ لگ گئے اب امریکہ ان تمام صورتحال کے بدلے ان سے کوئی ڈیل چاہے گا دیکھیں ماضی کے اندر ایسا جب بھی ہوا کوئی چیزیں افغان طالبان کے ہاتھ میں لگی تو امریکہ جب ان سے ڈیل کرتا تھا تو افغان طالبان اپنے تمام جتنے بھی لوگ تھے اہم اہم ان کو رہا کرواتا تھا اب یہ صورتحال جو سامنے ہے اس میں چائنہ کود گیا ہے روس کود گیا ہے ایران کود گیا ہے کیونکہ معلومات ہمیں دی جائیں اب امریکہ کوئی چیز کی پریشانی ہے کہ یہ معلومات ان تک جاتی ہیں تو خلاب کتنا زیادہ بڑھ جائے گا امریکہ کے لیے اس کا ان کو اندازہ ہے اب چائنہ روس اس پر کام کریں گے اور افغان طالبان کی پہلی چوائس ہوگی کہ وہ روس اور چائنہ کے ساتھ جائیں اب امریکہ اور سی اے اے میں اس وقت کھلبلی مچی ہے کہ یہ چیزیں واپس کیسے لینی ہے وہ ڈیل کریں گے اور ڈیل اگر ایسی کوئی ہوتی ہے اگر آنے والے دنوں میں آپ کو کوئی افغان طالبان کے بڑے لوگ رہا ہوتے نظر آئیں تو آپ سمجھ رہی جیے گا کہ امریکہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ ان کا تیہ ہوا ہے اور اس کے بدلے میں انہوں نے یہ چیز لی ہے امریکہ میں میڈیا آؤٹلٹ کہانی سنا رہے ہیں کہ ہماری ٹیم وہاں پر گئی وہاں جا کر انسپیکشن کی ہم نے امدادی کام شروع کیا یہ سب ایک جھوٹ ہے یہ لوگ تو وہاں گھس نہیں سکتے وہ علاقہ تو افغان طالبان کے زیرے اثر ہے وہاں تو ایک بندہ بھی ان کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتا غزنی پولیس کے چیف خالد وردک نے کہا ہے کہ افغان طالبان نے چار لاشیں جو مکمل جل چکی تھی اس کے علاوہ کچھ دو جو لوگ تھے وہ زندہ تھے ان کو اٹھا کر لے گئے اور یہ دونوں سیای ای کے ایجنٹ تھے افغان طالبان نے ابھی تک خود تسلیم نہیں کیا کہ انہوں نے یہ گرایا مکر ساری انفورمیشن انہیں مہیا کی امریکہ کو ابھی تک اس چیز کے پریشانی ہے کہ امریکہ اپنے بندے کیسے لے کر جائے اور نہ ان کو اپنے ملبے تک جانے کی اجازت ملی ہے نہ افغانی فوج کو نہ حکومت کو اب جو اطلاعات آ رہی ہیں جہاز گرنے کے بعد امریکہ اور افغان طالبان کی ان علاقوں میں چھڑپیں اور شدیل لڑائی شروع ہو گئی ہے امریکہ چاہتا کہ اس طرح وہ اپنے بندے گھس کر لے جائے جو اس کے لیے ممکن نہیں ہے اب یہ جو تیارہ گر ہے یہ کوئی عام تیارہ نہیں تھا یہ آپ سمجھ لیں کہ چلتا پرتا پورے ایک جاسوس نیٹورک تھا یہ تیارے کی مدد سے کئی سو کلومیٹر دور تک دشمنوں کی آبادے ساؤنڈ ویوز جو ہوتی ہیں ان کو بھی کیچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ ریڈار پر نہیں آتا امریکہ کے انتے لوگ پریشان ہیں یہ کیسے تباہ ہوا اس کے ساتھ تو پورے جاسوسی آلات لگے تھے ایک ایسی کونسی ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ لگ گئی ہے یہ اس وقت امریکہ کو پریشانی کھائی جا رہی ہے کہ ان اپنے دو لوگوں کو لینا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ جلدہ جلد لینا ہے کیونکہ جس حالت میں جہاز گرا ہے وہ سکتا ہے ان کی موت بھی ہو جائے وہ سروائی بھی نہ کر پائے لیکن اپنے سٹیٹ کے لیے سب سے زیادہ یاد رہے ایک چیز اہم ہوتی ہے کہ اپنی بندوں کی لاشے واپس لینا کیونکہ پھر بعد میں آنے والے جو لوگ جو دوسرے ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا ادراک ہوتا ہے کہ اگر یہ لاشے واپس نہیں لے سکتے تو کل کو ہمارے لیے کیا کریں گے تو پھر نئی بھرتیاں بڑی مشکل ہو جاتی ہیں یہ صورتحال اس وقت آ چکی ہے اور افغان طالبان اس وقت فرنٹ پر آ کر کھیل رہے ہیں اور ان کا یہ ادراک ہے کہ ہم اگر اس تمام صورتحال کے اندر اسی طرح چلتے رہے تو ہم امریکہ کو اپنی شرائط بنوا کر ان سے پیسہ بھی وصول کریں گے اس خطے کے اندر سے نکلنے کا جواز بھی پیدا کروائیں گے اور سب سے بڑھ کر روز اس وقت بیک کر رہا ہے افغان طالبان کو چائنہ بیک کر رہا ہے اور ایران بیک کر رہا ہے یہ امریکہ کے لئے بڑی خطناک چیزیں ہیں اور وہ اپنے دو زخمی لوگوں کو جلد جلد نکلوانا چاہتے ہیں دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں